جب میں نے یہ اشکال پیش کیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا سب سے پہلی شخص میں ہوں جس نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا ان دونوں آیتوں کے بارے میں کہا کہ یہ حضرت جبریل کے بارے میں نازل ہوئی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے جبریل کو انہی دو مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا کہ زمین سے آسمان تک گھیرے ہوئے تھے اتنی بڑی خلقت تھی حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کہا دوسری بات جو یہ کہتا ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے کوئی چیز چھپا لی من قال انہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعوان شیم من القرآن فقد عاظماللہ الفریا اس نے اللہ پہ بہت بڑا بہتان باندھا کیونکہ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایوہ رسول بلغ ما انزیر علیہ کمی ربک اے رسول رب کی طرف سے آپ کے پاس جو پہنچا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے اور تیسری بات کہا کہ جو آدمی یہ سمجھتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی خبر دیتے ہوں کہ آنے والے کل میں کیا ہوگا تو وہ اللہ پہ بہت بڑا بہتان باندھا ہے فقد عاظماللہ الفریا کیونکہ اللہ تعالی کیا فرماتا ہے آسمان و زمین میں کوئی اللہ کے سوا غیب جاننے والا نہیں ہے توحید کی ایسی نکھری ہوئی تعلیم ماں یعیشہ صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کیا تھی اور رب کے ساتھ ان کا معاملہ کیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں آتا کی تھی اسی طریقے سے میرے بھائیو قرآن مجید میں ایک آیت ان منکم اللہ واردو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل النار انشاءاللہ من شہد البدر والہدیبیتا انشاءاللہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا جس نے بدر میں شرکت کی اور جس نے حدیبیہ میں شرکت کی حضرت حفظہ اشکال لے کے کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی اللہ کہتا ہے کہ ہر آدمی کو جہنم سے گزرنا پڑے گا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے کہا کہ تم نے اللہ کا یہ قول نہیں پڑھا کہ ثم ننجل لذین التقعو ونظر الظالمین فیہ جسیہ کہ پھر جو متقی ہیں وہ اس سے گزار کے نکال دیا جائیں گے اس میں رہیں گے نہیں اور جو ظالم ہیں وہ اس میں عوضے مو گیا دیا جائیں گے اسی طریقے سے حضرت عائشہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی کہ ایک لشکر ہوگا مدینہ کے باہر جو مقامِ بیدعہ پہ آئے گا تو اس کو زمین میں زندہ دھسا دیا جائے گا اور اس سے پہلے جو کچھ لوگ چلے گئے ہوں گے وہ واپس آئیں گے دیکھیں کہ ہمارے ساتھی کہاں رہ گئے ہیں تو وہ بھی دھسا دیا جائیں گے حضرت حفظہ کھڑی ہوتی وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اس میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی نیت اچھی ہوگی جو ان کا ساتھ دینا نہیں چاہتے ہوں گے مجبوراں لائے گئے ہوں گے کیا ہوگا کہا کہ ہر آدمی کا انجام وہی ہوگا کہ اس کو دھسا دیا جائے گا لیکن دن قیامت پہ ہر آدمی اپنی اپنی نیت کے مطابق اٹھائے جائے گا اور خود جب وہ اللہ کے نبی کا کوئی تصرف دیکھتی تھی جو سمجھ میں نہیں آتا تھا تو پوچھتی تھی یہی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ہے ایک مطابق دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نہاں کا کپڑا گھچنے سے اوپر ہے حضرت ابو بکر آئے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہاں آپ اسی حالت میں رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہاں آئے آپ اسی حالت میں رہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہاں آئے تو آپ جلدی سے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور اپنا کپڑا دلوست کرنے لگے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باریک بھی مشاہدہ تھا باریک ہی سے دیکھ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصرف کہا کہ ابو بکر آئے آپ اپنی حالت پر جمع رہے حضرت عمر آئے آپ اپنی حالت پر جمع رہے اور لوگ آئے آپ اپنی حالت پر جمع رہے لیکن جب حضرت عثمان آئے تو آپ نے اپنی حیات بدل دی اور اپنا کپڑا درست کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اس سے شرم نہ کروں حیاء نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیاء کرتے اسکالات علم فقاحت بڑے بڑے مسئلے جب مشکل میں پڑھتے تو اس کا علم کہاں ملتا تھا صحابیات کیا حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عباس میں اختلاف ہوا حضرت عبداللہ ابن زبیر ممبر پر کھڑے ہوگے خدوا دے رہے ہیں کہ خبردار حج افراد کرو حج تمتو کوئی مت کرو اور یہ جو کہتا ہے اس کی بات پر مانو یہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے ہوئے اور کہا کہ ابن زبیر اس کا فیصلہ تمہارے اممہ کے ہاں ہوگا چلو اپنی اممہ سے پوچھو کہ میں جو فتوہ دیتا ہوں وہ درست ہے کے نہیں ہے دونوں اممہ کے پاس گئے تو اممہ نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے اللہ کے نبی نے ہم کو حکم دیا تھا کہ ہم حلال ہو جائیں تو خوشبو مردوں اور عورتوں کے درمیان گھوم رہی تھے صحابہ کا معاشرہ یہ حضرت مائی امہ صفیہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی کتنی بڑی عالماء ہیں حضرت جوہیرہ رضی اللہ علیہ بیان فرماتی ہیں کہ میں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گئے ام المومنین تو دیکھا کہ عورتوں کا جمگھت لگا ہوا ہے اور عراق اور کوفہ کیا ہوتے بچی ہیں ہم نے یہ کہا کہ یا تو ہم کو سوال کرنے دو یا تم لوگ سوال کرو سوال کا ماحول تھا پوچھنے کا ماحول تھا پہنے اور سیکھنے کا ماحول تھا یہ سارے صحابہ کرام عزواللہ تعالیٰ رحمتہ بین اور تابعین اور تابعین ان کا ماحول اسی طرح سے تھا کہا کہ چھیک ہے پوچھو کوفے والیوں نے کہا کہ ہم پوچھیں گے کہا پوچھو کہا اممہ جان یہ بتائیے کہ گھرے میں جو نبیز بنائی جاتی ہے اس نبیز کا استعمال اس کا حکم کیا ہے کہا اے عراقیوں تم لوگ کیا بار بار گھرے میں نبیز نبیز پوچھتے ہو ارے ایک عورت خجور کو گرم کرے اس کو مل دے اور پھر اس کے بعد اپنے روز مرضہ استعمال کے برطن میں ڈال کے خود بھی پیئے اپنے شوہر کو پیلائے اس میں کیا حرج ہے جب بھی اس کال ہوتا ہے صحابے کرام ازواللہ تعالی مجبعین کہ یہاں تو رجوع ہوتے تھے ام المومنین آئیشہ صدیق کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کیا حضرت آئیشہ صدیق کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کا جواب ملتا تھا حضرت ابو موسیٰ عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی اصحاب محمد پہ کوئی مشکل آئی ہے حدیث کے معاملے میں اس کا جواب مائی آشہ صدیق کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں پایا گیا یہ علم و فقاحت بے نظیر ہیں زندگی آزمائی شینلے کی مشالے راہ ساتھ لے کے چلے کے چلے دلوں کے ٹینشنوں کا علاج اللہ تعالی کے ذکر میں مصمر ہے کامیاب سرپرستی شریعت نے ہمیں یہ سوچ دی ہے کہ دین کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے برتر ہوتے مضبوط درا دے اپنے سے عالی انسان کو دیکھو اور دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے کمدر ہوتے اپنے سے کمدر ہوتے اگر اگر اس ایک تعلیم نبوی کو اپنی زندگی میں اپنا لیں گے تمام ٹینشنوں سے چھوٹا رہا پاتے ہیں مومنین کے پاس ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے مواقع بے پناہ کیونکہ نگرانی کر رہی ہے ہر جگہ مشال راہ ہر پی رات ساڑھے ساکھ بجے اور دوبارہ صبح ساڑھے دس بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو بھر جھوٹ کا اندھیرہ کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہوں سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کی لئے کافی ہے ہر پہلو ہر نظریات ہر نکتہ سچ کا ہر دم ہر پل ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانئے عالم انسانیت کے لئے سچائی کی روشنی ڈاکٹر زاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق آج رات دس بجے اور دوبارہ صبح ساڑھے آٹھ بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو بھر اللہم صالح آلام احادث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے سنن ابن ماجہ جلد نمبر ایک باب نمبر سترہ حدیث نمبر دو سو چوبیس سنت پر عمل کا کیسا جذبہ ہے اور قرآن و سنت کی کیسی سمجھ ہے ان کے بھانجے حضرت عروہ رحمت اللہ علیہ آئے اور کہیں لگے کہ اممہ جان قرآن مجیر میں آیا ہے کہ صفا مروہ اللہ کے شاعر میں سے وہ کوئی حرج نہیں ہے کہ جو خان کعبہ کا حج کرتا ہے وہ صفا مروہ کی سائی کرے تو اگر نابی کرے تو کیا حج ہے اللہ تعود یہ کہنا کوئی حج نہیں ہے کہ اے اور یا تُو نے مطلب نہیں سمجھا اس کا مطلب یہ جانتے ہیں اس کا شان نزول اس کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ والے صفا مروہ کی سائی نہیں کرتے تھے جب آتے تھے تو منات تک منات جو ان کا بودھ تھا وہیں تک رہ جاتے تھے اور جب اسلام آیا اور حکم ہوا کہ صفا مروہ کی سائی کرو تو ان لوگوں نے اس میں حج سمجھا تو اللہ تعود نے قرآن پاک کی آیت نادر فرمائے اور سنت ہے اللہ کے نبی کی اب کسی کو مجان نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ کر دیا اور جو طریقہ بتا دیا اس کو کوئی بدل دے سنت کا کتنا احتمام ہے یہ عائشہ صدیقہ قائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھتیجہ پیدا ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اممہ اونٹ زبا کیجئے اممہ اونٹ زبا کیجئے خوشی کا موقع ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ خوشی کا موقع ہے تو کچھ بھی ہے مولی صاحب خوشی کا موقع ہے تھوڑا سا ناچ لینے میں کیا حج ہے تھوڑا سا دیکوریشن بڑھا کے کر لینے میں کیا حج ہے تھوڑی سی آتش بادی کر لینے میں کیا حج ہے یہ کر لینے میں کیا حج ہے وہ کر لینے میں کیا حج ہے اممہ عائشہ کا جواب در سنا سوال یہ تھا کہ گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے آرمانوں کے ساتھ بچہ پیدا ہوا ہے تو اونٹ زبا کیے جائیں کہا ماد اللہ اللہ کی پناہ نبی کائنات علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ شاہطان مقافعتان معنی الغلاوی و شاہطنن الجاریہ کہ بچے کی طرف سے دو بکریاں زبا کی جائیں گی اور بچی کی طرف سے ایک بکری یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے سنت پہ ایسا عمل میرے بھائیو حضرت جبرین کی شہادت کہ حضرت حفظہ سوامتن قوامتن روضہ رکھنے والی ہیں اور نماز پڑھنے والی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے بھتیجے حضرت قاسم کا بیان ہے کہ ایک دن میں آیا حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوا تو میں دیکھا کہ وہ نماز پڑھنے کے لئے کھڑی ہیں ایک آیت پہ رہی ہیں روئے جا رہی ہیں پہ جا رہی ہیں روئے جا رہی ہیں اور اس قدر اسی آیت کو دھورا رہی ہیں کہ میں کھڑے کھڑے اگتا گیا میں کھڑے کھڑے اگتا گیا میں چلا گیا بازار بازار میں نے سعودہ خریدا اپنی ضرورتیں پوری کی اور واپس آیا تو دیکھا کہ عائشہ پھر وہی آیت پڑھ رہی ہیں اور روئے جا رہی ہیں روئے جا رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے والیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے حضرت جوہریہ رضی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں داخل ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی دن جوہریہ روزے سے ہو اللہ کے نبی روزے سے ہو کل روزہ رکھا تھا نہیں کل رکھنے کی نیت ہے نہیں تو روزہ افطار کر دو جمعہ کے دن روزے کو خاش کرنا یہ صحیح نہیں ہے یہی جوہریہ یہ جوہریہ بھی عجیب جوہریہ تھی جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں من اجمدی نشاہ تھی سب کی سب بڑی خوبصورت محدیسی نے باقیدہ لکھا ہے اور مائی آئیشہ بیان فرماتی ہے کہ حضرت جوہریہ قیدی ہو گئی اور حضرت صابت ابن قیس کے حصے میں پڑی تو انہوں نے ان سے سعودہ کیا کہ میں پیسہ دے دوں گی مجھ کو آزاد کر دینا مقاتبہ جسو کہا جاتا ہے کہا کہ اپنے مقاتبہ کے سسرے میں اللہ کے نبی کی خدمت میں آئیں اور میں نے دیکھا تو جوہریہ کو یوں چاند کا چکڑا پایا ایسا خوبصورت چہرہ تھا کہ جو دیکھ لیتا اس کے دل میں قبضہ جمع کے بیٹھ جاتی تھی یہ مائی آئیشہ کے الفاظ ہے کہ جو ان کو دیکھ لیتا تھا اس کے دل میں قبضہ جمع کے بیٹھ جاتی تھی اتنی خوبصورت تھی تو میں دھری کے معاملہ کچھ گربر نہ ہو جائے لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئیں ابن حبان نے روایت کیا صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس واقعے وہ کہتی مائی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی کہ گئی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنی آزادی کے لیے شرط لگائی ہے آپ میری مدد کیجئے کہا اس سے بہتر مدد کیوں نہ کروں کہ تم مجھ سے شادی کر لو اور میں تمہاری آزادی کا انتظام کر دیتا ہوں کہا اللہ کے نبی ضرور اس سے بڑھ کے کیا ہوگا انہی مائی آئیشہ کا بیان ہے اللہ کی قسم میں نے کوئی عورت اپنی قوم کے لیے اتنی باعی سے رحمت نہیں دیکھی جتنی جوائریا تھی جب اللہ کے نبی نے جوائریا سے شادی کی ان کے حسن سے متاثر ہو کے نہیں نہیں ایک مقصد تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جوائریا سے شادی کی اس سارے صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ کے سسران والے ہیں سو گھر والوں کو آزاد کیا گیا سو گھر والے قیدی تھے سارے صحابہ نے سب کو آزاد کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسران والے یہی جوائریا ہے مسلح پہ بیٹھی ہے اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نکل گئے مسلح پہ بیٹھ کے تصویر پڑھ رہی ہیں واپس آئے جوائریا مسلح پہ ہیں جوائریا مسلح پہ ہیں کہا جوائریا تم جب سے اب تک بیٹھی ہو کہا اللہ کے نبی پہ بیٹھی ہو تصویر پڑھ رہی ہو جوائریا تصویر پڑھ رہی ہیں تو اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ میں نے ایک دعا پڑھی تمہارے بعد دن بار جتنی دعا تم نے اب تک پڑھی ہے ان سب کے برابر ہے کام سی دعا سبحان اللہ بحمد یہ دعا میں نے پڑھی سالے صحابہ حضرت آسمار رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے بیان کرتی ہے کہ سورج گرہن ہوا میں آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے بہت لمبی نماز تھی میں نے حضرت آئیشہ سے پوچھا کہ کیا کوئی نشانی ظاہر ہوئی ہاں نشانی ظاہر ہوئی ہمیں کھڑی ہو گئی دو حدیثوں کو ملا کے میں بیان کروا کہا میں کھڑی ہو گئی بہت لمبی نماز بہت لمبی نماز غشی تاری ہو رہی ہے پانی ڈال رہے سر پہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز چل رہی ہے لیکن دل میں جذبہ کیا ہے دائیں طرف دیکھا تو ایک بوڑھی عورت اور بائیں طرف دیکھا تو ایک بیمار عورت ہے میں نے اپنے دل میں کہا کہ کیا میں ان سے غیر گزری ہوں کہ میری دائیں طرف ایک بوڑھی عورت جمی ہوئی ہے اور بائیں طرف ایک بیمار عورت جمی ہوئی نماز پڑھ رہی ہے تو کیا میں نماز نہ پڑھوں نماز پڑھتی نہیں یہ اسما ہے حضرتِ خدیجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار عورتِ جنتیوں کی سردار حضرتِ مریم حضرتِ آسیہ حضرتِ فاطمہ اور حضرتِ خدیجہ حضرتِ خدیجہ یہ کون سی خدیجہ ہیں جنہوں نے اپنا مال جنہوں نے اپنی توانائیاں جنہوں نے اپنی عقل اپنی سراہیتیں سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبور دکار دی تھی کہ دین کی خدمت کے لیے وہ نازک مقام تھا اسی لیے مائی آئیشہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بار بار خدیجہ کا ذکر کرتے تھے بار بار خدیجہ کا ذکر کرتے تھے تو میں نے ایک دن کہا کیا ایک بوری عورت کے پیشے آپ پڑے ہیں جب دیکھی آپ اسی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر دے دیا کہا اللہ کے نبی کا چہرہ اتنا بدل گیا کہ میں نے اتنا غصے میں آپ کو کبھی نہیں دیکھا کہا ہرگی نہیں جب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا تو میرے لئے خدیجہ کی تجوریاں کھل گئی تھی جب لوگوں نے مینا انکار کیا تو خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی اور جب ساری دنیا مخالف تھی تو خدیجہ میرے ساتھ کھوئی ہوئی تھی اور اللہ نے مجھے خدیجہ سے اولاد عطا کی ہے حضرت خدیجہ حضرت جبریل آئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خدیجہ آپ کے پاس آنے والی ہیں بعتن میں کھانا لے کے آنے والی ہیں بہت مالدار بہت پیسے والی اللہ کے نبی پہ خرج کرتی ہیں لیکن شوہر کی خدمت گزار ہے کھانا خود اپنے ہاتھوں سے لاتی ہیں پانی اپنے ہاتھوں سے پھڑاتی ہیں اور نبی کی خدمت میں کوئی دقیقہ فر و گداشت نہیں اس بات کا احسان نہیں کہ میں نے تو محمد رسول اللہ پہ خرج کیا ہے تو اللہ کے ہاں پذیرائی کیا ہے جبریل رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ آنے والی ہیں کھانا لے کے آ رہی ہیں یا پانی لے کے آ رہی ہیں درہ دیکھنا تمہارے رب نے ان کو سلام بھیجا ہے رب نے سلام بھیجا ہے اور یہ پیغام بھیجا ہے کہ خدیجہ کے لیے موتی کا ایک محل قصبم مجوفم ملدولوین انتظار کر رہا ہے اس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہے کوئی تکان کی بات نہیں ہے اللہ کا سلام آتا تھا اللہ کا سلام آتا تھا حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے تمہیں سلام بھیجا ہے عائشہ جبریل تم کو سلام کہتے ہیں کہاو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت اکرامی جن کے پاس جبریل کا سلام آتا تھا جن کے پاس اللہ کا سلام آتا تھا لیکن یہ کس رنگ میں رنگی ہوئی لوگ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ حضرت عاصمہ ہو عوضوں کی بڑی ذمہ داری ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت نے جو ہماری رہنمائی کی ہے اس رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری ماں و بہنوں کو علم و عمل کی دورت سے مارہ مار کرے اللہ تعالیٰ انہیں جذبے جہاد سے سرسائے فرمائے میرے بھائیو جہاد صرف تروار کا نام نہیں ہے پوری زندگی جہاد ہے اللہ تعالیٰ ہم نوگوں کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حادہ واسطغفر اللہ حلیب لکم ورسائل مسلمین من کل زم وصل اللہ تعالیٰ نبی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ جزاک اللہ خیر یہ تھے مولانا مقیم محمد فیضی صاحب جو تاریخ بنانے والی خواتین کے موضوع پر تقدیر کر رہے تھے اور ہمارے ایمان کو گرما رہے تھے